میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے آئیے کیدہ سیکھیے طالب و رمان نے کتاب لکھی ہے میں اس کی غلطی آج سے ٹیج پلاؤں گا اور میں کہوں گا اس غلطیوں کا جو میں بیان کروں گا تجھے چاہیے اس کا جواب دے دے میرے دوستو میں نے زبان اگر سخت اختیار کی ہے یہ میری مجبوری ہے بہت سارے وہ لوگ جو غیر مقلدین کے نظریات کو نہیں جانتے وہ فوراں زبان سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں تم نے زبان سخت اختیار کی ہے طالب و رمان جیسا غریض آج بھی اگر وہ کلم سخت استعمال کرے گا میرا لہجہ تلخ ہوگا اگر میرے کابر دیوبند کے بارے میں کوئی زبان بھونکے گی میرا لہجہ تلخ ہوگا رب پہ کعپا کی قسم اٹھا کر گئے تو میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا تم اپنا عقیدہ بیان کرو میں اپنا مسئلہ بیان کروں گا تم اپنا مسئلہ بیان کرو لیکن اگر تم نے دیوبندیت کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش کی تم اتنے مقدس بھی نہیں ہو کہ تمہاری زبان کا جواب نہ دیا جائے یہ طالب و رمان نے کتاب لکھی ہے راول پنڈی اسلام باز سے کتاب لکھی گئی ہے کتاب کے نام کہیں کہتے ہیں دیوبندیت تاریخ و عقائد اس کے شروع میں یہ بیعث کرتے ہوئے طالب و رمان لکھتے ہیں آپ اندازہ تو کرو تمہارے زبانے میں کتنا سخت لہجہ اس شیطان نے اختیار کی ہے کہتے ہیں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا اکل مندی نہیں لہذا ان کے دابو اور تقریروں سے دھوکہ کا اگر ان کو مباہد شمار کرنا بے اکلی ہے یعنی علماء دیوبند بے اکل ہیں میں مولانا تحیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تم خود کو تحیدی کہتے ہو وہ تم کو مشرق کہتے ہیں تو کیا جوڑ ہے ہمارا ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہی طالب و رمان کہتے ہیں کہہ دا میں دیوبندیوں سے مشرق دیتا ہوں اپنے علماء کے شرگیاں اقایت سے برات کے اظہار کر کے اپنی عقیدوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں قبول کر لو یہی طالب و رمان ایک عنوان قائم کرتا ہے اصلی چہرہ کے نام پہ میں کہہ تو دیوبندیوں تم بھی اکل کے نام کر لو تمہیں پتا چلے تمہیں بھوکنے والا تمہارے شہر میں رہتے دیوبند کے اوپر تبرہ کرنے والا تمہارے شہر میں رہتے لیکن کوئی اس کی کلاس لینے کے لیے اتیار نہیں ہے یہ دامن میں جو چور گھسا ہوا تھا اس کو باہر نکالنا چاہئے اصلی چہرہ عنوان قائم کرنے کے بعد کہتے آج کل عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بری طرح سمائی ہوئی ہے کہ دیوبندی علماء توحید کے علم بردار ہیں لیکن حقیقت تو چھوڑ ہے شرک کی جتنی قسمیں بریلویوں میں پائی جاتی ہیں جن پر دیوبندی علماء بڑے برستے اور گرج دیں اس سے زیادہ خود دیوبندی مسلک میں ملتی ہیں یہ طالب و رمان تحریر کر رہے کہتے جس طرح بریلوی شرک کی پلیدی میں یعنی ایک چور دوسرا چطر والی بات ہے یہ طالب و رمان نے لکھا کتاب کی اختتام میں کہتے تم مت سمجھو دیوبندی موحد ہے آخر میں کہتے ان کے پیچھے نماز ادا کرنا اور رشتہ ناتہ کرنا بھی ایسے ہی غلط ہے جیسے بریلویوں کے ساتھ غلط ہے میرے دوستوں تم بتاؤ جو تمہیں مومن ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا فتوہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے جو بز بز تمہارے ساتھ نکاح کے رشتے اور ناتے توڑنے کی بات کرتے میں اس کو موحد ماننوں میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے نماز کے جواز کا فتوہ دے دو میرے بس میں نہیں ہے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم فتوہ دیتے ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی غیر مقلط تو میری مسجد میں نماز پڑھتے وہ دھوکہ دیتے تمہارے علم میں نہیں ہے ایک رافسی ہے اور ایک نیم رافسی ہے جس کو تم شیعہ کہتے ہو میں اس کو رافسی کہتے ہو جس کو تم غیر مقلط کہتے ہو میں اس کو نیم رافسی کہتے ہو ایک نظریہ ان کا ایک نظریہ ان کے کبھی رب نے تفیق اطاف فرمائی میں تفصیلین اس پہ بات کرتا چلا جاؤں گا ان دونوں میں فرق کیا ہے دونوں آپ اس میں کتنے قریب ہیں جس طرح اس کے مذہب میں تقیہ اس کے مذہب میں بھی تقیہ ہے دونوں تقیہ کے قائل ہیں فتاہ و استاریہ کراچی سے چپے مفتی عبدستار سے ایک اہل عدیس مسئلہ پوچھتے حضرت یہ تو بتائیں کیا جو بندی ہنفی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہتے ہیں نماز ہوتی تو نہیں ہے کا پھر ادا کریں یا نہ کریں کہتے ہیں نماز پڑھ لیا کرو حضرت جب نماز نہیں ہوتی پھر پڑھنے کے لئے کیوں جائیں جواب سن کہتے ہیں اس لئے جب تم ہنفی کی مسجد میں جاؤگے بلند نماز سے آمین کہوگے لوگ پوچھیں گے تم نے آمین کیوں کہی ہے تم ماں فاتح خلفل تم رفع الیدین کروگے لوگ پوچھیں گے تم نے کیوں کی ہے تم ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو جاؤگے لوگ پوچھیں گے تم نے ٹانگیں چوڑی کیوں کی ہیں تمہیں دعوت دینے کا موقع مل جائے گا ہنفی کے پیچھے نماز ہوتی تو نہیں ہے مگر پڑھنی اس ری ہے اس کے بغیر دعوت دینے کا موقع نہیں ملتا وہ تیرے پیچھے نماز کا قائل نہیں ہے وہ تجھے مومن نہیں شمجھتا تیرے ساتھ نے کہا کہ عدم جواز کا قائل ہے پھر میں بھی کہتو اگر تجھے میرے اکابر پہ گلے مجھے تجھ پہ گلے اگر میرے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی تیرے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی میں تجھے آلو سنت میرے سے نہیں مانتا تجھے بیدتی گمراہ اور مرہت تصبر کرتا